بسم اللہ الرحمن الرحیم روی غروا غیر واحد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابی بن قعب ورافع بن خدیج والعمل على هذا ان اکسر اہل العلم على انہو اذا جامع الرجل امراته في الفرد وَجَوَ عَلَيْهُمَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنزِلَا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال اِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِحْتِلَامِ قال ابو عیسیٰ سمعت الجارود يقول سمعت وکیعن يقول لم نجد هذا الحدیث إلا اند الشریک وفی الباب عن عثمان بن عفان وعلی بن طالب والسبید والتلہ وابی ایوب وابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الماء من الماء وابو حجاف اسمه داود ابیعوف باب ما جاء ان الماء من الماء یہ باب پانی پانی سے ہے یہاں دو ماں کا ذکر ہے اس دو ماں سے پہلا ماں سے مراد یعنی پہلے پانی سے مراد تو غسل ہے اور دوسرے ماں یعنی پانی سے مراد جنابت یعنی منی ہے تو ان الماء من الماء کا معنی یہ ہے کہ غسل منی کی وجہ سے ہے یعنی اگر کسی شخص کو بیداری میں شہوت ہو یا خواب میں ہو یا جمع کرے مگر انزال نہیں ہوا ہے تو اس پر غسل واجب نہیں کہ چونکہ پانی یعنی منی کا خروج نہیں ہوا ہے اس لیے غسل بھی نہیں ہے اس حدیث شریف کے لحاظ سے اس کے اوپر غسل واجب نہیں لیکن یہ مفہوم مخالف ہے معافق مفہوم اس حدیث شریف کا تو یہ ہے کہ منی سے غسل ہے اور احناف کے نزدیک مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے یہ سوال ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس مفہوم مخالف کا ثبوت دوسری حدیث سے ہے جو بخاری شریف میں وہ حدیث آئی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ پیر کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اُبا گئے ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی گھر سے باہر اس وقت وہ اپنی بیوی کے ساتھ مجھول تھے جمع میں فوراں آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ شاید کہ ہم نے تم کو جلدی کر دیا لَعَلْ لَنَا أَعْجَلَكَ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ اگر انزال نہ ہو تو کیا مسئلہ ہے تو فرمایا وضو کر لو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضو کرنے کا حکم صادر فرمایا حاصل کلام یہ ہے کہ مفہوم مخالف کے لئے مستقل دلیل موجود ہے لہٰذا جب مستقل دلیل موجود ہے تو اس کے اعتبار میں کوئی حرج نہیں ہے اب اس حدیث شریف کی توجیح اور اس کا جواب کیا ہے کیونکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جب تک منی کا خروج نہ ہو غسل واجب نہ ہو جبکہ التقائی خطانین بھی مجب غسل ہے کیونکہ اس میں یہ بات پہلے سے آ چکی ہے کہ جب دو کٹے ہوئے حصے مرد اور عورتوں کے دونوں محض مل جائیں تو اس وقت بھی غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کی توجیح اور اس کے جواب میں علماء کرام نے دو موقف اختیار فرمایا ہے جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے پہلے یہ چیز تھی اس کے لئے ناسخ ازل تقال خطانان واجب الغسل وغابت الحشفہ واجب الغسل یہ حدیث شریف اس کے لئے ناسخ ہے اس پر دلیل یہی حدیث شریف ہے جو باب میں ہے کہ جس کے راوی عبی بن قعب ہیں اس کے علاوہ دیگر بہت ساری روایات ہیں جو تحاوی شریف میں مذکور ہیں فتح مکہ تک الماء من الماء کا حکم اور یہ قانون چل رہا تھا فتح مکہ کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے ایک دوسری توجیح حضرت ابن عباس نے فرمائی ہے جس کا ذکر امام ترمیزی نے کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حدیث شریف یعنی الماء من الماء یہ صحبت تقدیری کے سلسلے میں ہے صحبت تقدیری صحبت تقدیری صحبت کی دو قسمیں ہیں صحبت تقدیری اور صحبت حکمی تو صحبت تقدیری جو حکمی طور پر جو صحبت ہے اور ایک ہے صحبت حقیقی صحبت تقدیری اور صحبت حکمی دونوں ایک ہیں اور ایک ہے صحبت حقیقی حقیقی طور پر جمع کیا جائے اور صحبت کی جائے تو یہ حدیث شریف حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ صحبت تقدیری یعنی حکمی طور پر جب صحبت کی جائے تو اس سے متعلق ہے اور حکمی طور پر صحبت احتلام ہے کہ آدمی خواب میں دیکھے تو جمع کا تصور خواب میں صحبت ہوئی تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ یہ حدیث اس سے متعلق ہے تب خواب میں جب صحبت ہوئی ہے تو جب تک خروج منی نے ہو صرف احتلام ہوا ہے اور کوئی تراہٹ نہیں ہے تو اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا کہ حدیث یہی بتاتی ہے کہ غصل واجب نہیں ہے اس لئے کہ الماء من الماء یہ دوسری توجیح امام حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی ہے مگر اس توجیح پر اعتراض یہ ہے کہ یہ توجیح روایات کے خلاف ہے کیونکہ روایات سے یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ شروع اسلام میں صحبت حقیقی کا بھی یہی حکم تھا کہ جب تک انزال نہ ہو بلکہ روایات اس کے خلاف ہیں کیونکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ صحبت حقیقی صحبت حکمی نہیں بلکہ صحبت حقیقی کا بھی یہی حکم تھا کہ جب تک خروج نہ ہو اس وقت تک غصل واجب نہیں تو حضرت ابن عباس کی اس توجیح کو امت نے قبول نہیں فرمایا ہے اور فقہ اکرام نے اس توجیح کو نہیں لیا ہے عام طور پر حضرت کی توجیح جو ہے نہیں لی گئی ہے البتہ حضرت کی توجیح کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث شریف من کلی الوجوہ منسوخ نہیں ہے یہ توجیح کی جا سکتی ہے کہ من کلی الوجوہ یعنی پورے طریقے پر حدیث شریف منسوخ نہیں ہے بلکہ اس کی بعض صورتیں منسوخ ہوئی ہیں صرف ایک صورت منسوخ ہوئی ہے وہ صحبت حقیقی ہے تو احتلام کا حکم اب بھی اہی ہے کہ الماؤ من الماؤ تو حضرت کی توجیح اگر لی جائے تو من کلی الوجوہ حدیث منسوخ نہیں ہوگی اور اگر دوسری توجیح جو جمہور نے لی ہے تو من کلی الوجوہ یہ حدیث منسوخ ہے لم نجید حاضل حدیث جو امام ترمیزی نے اپنی عبارت میں فرمایا ہے یعنی ابن عباس کی یہ توجیح والی روایت صرف شریک کے پاس ہے اور صرف شریک کرتے ہیں اس کی وجہ سے اور وقانا مرزیاں جو امام ترمیزی نے فرمایا ہے تو یہ مرزی جیسے کہ قرآن شریف آیا ہے وقانا عند ربی مرزیاں یہ مرزی اسی معنی پہ ہے اللہم عالمين آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں